اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں شباز پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور دول کی باہر آجا اور سمیں پویتر آتما جی جو لوگ سمیں میرے پربو تیرے چرنوں میں بیٹھے ہیں میرے پتا ان کی زندگیوں میں چمتکار کروی شمسی کا نام میں جو لائف دیکھ رہے ہیں پرمیشور کی لائف میں پویتر آتما آدبوت کام کر پرمیشور تیرا نگرے والا ہاتھ تیرا برکت والا ہاتھ تیرا چنگائی والا ہاتھ سرکشہ والا ہاتھ ایشو مسی ناصری کے نام میں ان کے اوپر آنے پائے اور اسی سمیں پویتر آتما تیری بلیسنگ آنے پائے ایشو مسی کے نام میں یہ بڑے چھٹکارے کو پانے پائے پویتر آتما جی آج ایک گوڈ نیوز انہیں ملنے پائے ایشو مسی کے نام میں کل کے دن پرمیشور یہ سچ میں پویتر آتما کرسمس منانے کے لئے پویتراتمہ اسی سمیتھ تیرے انجل ان کے ساتھ جائیں اور انہیں گھر سے واپس لے کر آئیں پرمیشور سعی سرکشی تیرے پویتراتمہ تیرے لو میں کبر کر دیتا ہوں سارے پندال کو سارے منیجمنٹ کو تیرے لو میں کبر کر دیتا ہوں سچ میں پویتراتمہ جو بھی کوئی میمان آ رہے ہیں پرمیشور سب کو تیرے لو میں کبر کر دیتا ہوں یشیو کے نام میں آمین بشواس کرنے والوں کے لئے بلو حاللویہ بشواس کرنا دو منٹ سارے بلو حاللویہ کتنا لوگ خوش نہیں ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ پرمیشور آپ کو آنسیج دیں جو خوش نہیں ہے وہ خوش ہو جائیں سالمیشو کے نام میں خوش ہو جاؤ آتا تو نا میرا موڈ یہی کیمرے والے خراب کر کے رکھتے ہیں مطلب گھر سے خوش ہو کے آؤ باندر سے کیا کر سکتے ٹرینڈ آدمی پکڑنے پڑیں گے آئی ایم سب پربو کی مہیمہ کریں اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملاو بولو کہ نراش ناؤ اچھل اچھل کے گوائیاں دے گا تو اپنے پڑوسی کو بولو اچھل اچھل کے گوائیاں دے گا دیکھا آج کتنوں نے دیکھا ماتا کا جوش لوگ میرے ساتھ فوٹو کی چاہتے ہیں میں ماتا کے ساتھ فوٹو کی چاہوں گا آج جبردست ہے نا ایسے جوش والوں کو آشیش ملتی ہے آئی ایم پربو کے کلام میں جائیں جلدی سے اپنے سے پہ ہاتھ رکھیں پویتراتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں پرمیشور تیرا بچان تیرا کلام پویتراتمہ ان کی زندگیوں میں آشیش لے کر آئے اور سی سمیں پرمیشور ان کی زندگیوں میں بلیسنگ آنے پائے ہر ایک آشیش ان کے اوپر ٹھہرنے پائے جو تیرے بچان کو سن رہے ہیں اور مان رہے ہیں پرمیشور آج سے پویتراتمہ ان کے کام بڑھتے چل جائیں بڑھتے چل جائیں گروت ہوتی چلی جائیں ہر ایک بند پڑے دروازیں کھل جائیں اور سی سمیں میرے پربو تیرانوگرے والا ہاتھ ان کے اوپر ہونے پائے بلو آمین آج تیس گناہ نہیں ساٹھ گناہ نہیں سو گناہ یہاں سے برکت لے کر جائیں جو آمین کرے ہیں وہ پرمیشور آشیش دے رہے ہیں آمین بتا آپ کون ہیں آپ خوش نصیب لوگ ہیں سارے بلو ہالیلویہ چنتہ تو ان کو ہوگی جو آج آئی نہیں ہے آپ خوش نصیب لوگ ہیں پھر دو بار کروں آپ خوش نصیب لوگ ہیں آمین اپنے پڑوسی کو بلو you are lucky ہالیلویہ خوش نصیب ہیں آپ چنتہ تو ان کو ہوگی جو آج آئی نہیں ہے چنتہ تو ان کو ہوگی جو گھر سے نکلے ہی نہیں آج ہالیلویہ پرمیشور آشیش دے رہے ہیں شماسیی کے نام میں آج وچن کے ساتھ پرمیشور آپ سے بات کرے کتنے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری لائف میں تفان چل رہے ہیں کتنے لوگ چلتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں کوئی کرجے کا تفان ہو بیماری کا تفان ہو سمسیاؤں کا تفان ہو آج ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں اسی سمیں اسی سمیں آپ کی لائف میں تفان پر تفان چل رہے ہو پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے کہ اسی سمیں آج آپ کی زندگیوں میں اٹھرا تفان آج شانت ہونے کے لئے جارہا ہے عشو مسیح کے نام میں شانت ہونے کے لئے جارہا ہے اشیو کے نام میں شانت ہونے کے لئے جارہا اشیو کے نام میں آمین بولنے والوں کا طفان حالیلویہ بولنے والوں کا طفان حالیلویہ شانت ہو جائے بولو حالیلویہ کتنوں کو میری سمجھ میں آ رہی ہے اس کا فطرلہ انگلیز سب کو آتی ہے کتنوں کو میری بھانشا سمجھ میں آ رہی ہے کئیوں کو تو پتا ہے پس ہاتھ اٹھانا تو ہاتھ اٹھانا ہے فیس بک پر کچھ نہیں پڑھتا بس آمین بولنا تو آمین بولنا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آنا بس آلیلویہ بولنا ہے تو آپ کو بلیو کرنا ہے کہ پویتراتما آج آپ کو آنان سے بھرنا چاہتا ہے سامین لینگویج سمجھ میں نہیں آئے گی تو کہیں بار طفان اٹھتا شانت نہیں ہوتا ایک آدمی تھا پنجاب کا ایک آدمی یوپی میں جارہا تھا چمین خرید نے کیونکہ اس کو پتا نا آج کل یوپی میں زیادہ کام کر رہے ہیں تو پنجاب کا آدمی یوپی میں جمین خریدنے کے لئے گیا اور جب وہ جا رہا تھا تو رستے میں کیا ہو گیا اس کو آپ کو پتا یوپی والے کہیں بھی کھٹا خود دیتے ہیں نہ کمبال لکھاتے ہیں نہ کچھ وہ پنجابی اس میں گر گیا کھٹے میں کھٹے میں گرا تو جور جور سے چلا رہا تھا تو جور جور سے پنجابی کی وان سنگے تو ایک یوپی والا وہاں سے نکل رہا تھا اور نکلتے ہوئے اس نے کہا آرہ بھائی کون ہے جو گھڑے میں چھلا رہا پنجابی نے کہا اسیاں اسیاں پاہ دی اسیاں اسیاں پاہ دی اسیاں اسیاں یوپی کا باولا لینگویز سمجھ میں نہیں آئی کہا او بھائی صاحب کہا رہا ہے ابے ایک نیوٹتا میرے پاس اسی کہاں دا کٹ دوں گا کہا رہا ابے ایک نیوٹتا اسی کہاں دا کٹ دوں گا کہا پڑھا رہو یہی یوپی والے ایسی بولتے ہیں ابے پڑھا رہو یہی کہا رہا ہے کہا آئے اسیاں اسیاں کہہندہ کللا دا میں کٹ ساگنا اسی نو کتا گٹا گا آپ سمجھ رہے ہیں لینگویج کا پروبلم ہے جتنوں کو یشو کی بھاشا سمجھ میں آگی آج کھڑے سے باہر آجائیں گے سمجھ میں آیا جس کو بچان سمجھ میں آگیا باہر آجائیں گے ایک یو پی کرتا کہ یشو یشو لارکھی ہمارا نہیں پڑھنے پڑھتا تو نہیں سی لیکن جس دن پڑھنے پڑھا اس دن پورا یو پی ہیل جائے گا سمجھ میں آیا یو پی ہو پنجاب ہو کوئی بھی ہو انڈیا ہو پاکستانوں نپال ہو اسٹیلیا امریکہ کوئی بھی ہو آپ سب انسان ہیں پہلے یہ بات یاد رکھنا آپ پرمیشور کے لوگ ہیں یہ صرف ڈات پاتھ ہمارے دیش میں چھتیس ہزار جاتی ہیں یہ جاتیاں انسانوں نے بنائی ہیں میں نے اور آپ نے بنائی ہیں پرمیشور نے بھائی چارہ بنایا تھا پرمیشور نے پریم بنایا تھا شانتی دینے کے لئے بنایا تھا پرمیشور نے لڑائی جھگڑا نہیں بنایا تھا جنہوں نے لڑائی جھگڑا کیا تھا پہلے حابل اور کین نے کیا اور کین نے حابل کے سر میں ہیٹ مارا اور اس کا کھون دھرتی پر گرا اور وہ مر گیا اس دن سے پرمیشور نے کہا جا کرا آج سے دھرتی نے اپنا مو کھول لیا ہے کس کے لیے کرا ہے کھون کے لیے کس کے لیے کھون کے لیے کرا اب دھرتی کھون مانگ رہی ہے اس لیے بہت سارے دھرتی پر سانتائے کھون دینے کے لیے اپنا بلیدان دینے کے لیے لیکن پرمیشور نے کسی کا نہیں لیا صرف ایک بندے کا بلیدان لیا اس کا نام یہ شمسی ہے اس کا کترہ کترہوں پر سے نیچے گرا اور جب دھرتی پر گرا پرمیشور نے کہا اب دھرتی نے مو بند کر لیا اب دھرتی کے لوگوں کے لیے جو میں نراز تھا نرک میں بھیج رہا تھا کہا اب تیرے اوپر جو ایمان لے کر آئے گا کہتا کہ اب میں دھرتی کے لوگوں کو اتھار دلاؤں گا اس مصی کے لیے سمجھ میں آیا کچھ لوگ بولتے ہیں چڑھیں پیڑ پر چڑھیں کئیوں نے ناٹک کرنے شروع کر دیا یوروپ کے اندر اپنے آپ کے لیے ٹھوکنے شروع کر دیا کھون نکالنا شروع کر دیا پرمیشور نے کہا ایسی وقتی کا بلدان چاہیے مجھے جس نے پاپ نہ کیا ہو یار اندر سے کیمرے والے باندری کو بلانا جا رہا ہے ہاں ڈھول کی باندری کو بلا تو اسی سمیں آپ کو سننا ہے تو وہ وہ کھون جو ہے کہہ سنت مہاتمہ بھی چڑھانے کے لیے آئے ہم بھی چڑھیں گے ہم بھی چڑھیں گے لیکن پرمیشور نے کہا نہیں میرے لال کہہ رہا ہے تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے اندر طاقت پرمیشور نے کہا انسان وہ جو عورت اور آدمی سے پیدا نہ ہوا ہو پویترتائی سے پیدا ہوا ہو اس انسار میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو عورت آدمی سے پیدا نہ ہوا ہو حالیلویہ یشو مسیح کواری کرنے کے پیٹ سے پیدا ہوا لیکن سائنس اس بات کو مانتے نہیں ہے لیکن آج کا پرچاری ہے یہ جو وشواس کرے گا اس کا طوفان رک جائے گا ایشو کے نام میں جو وشواس کرے گا اس کا طوفان رک جائے گا ایشو مسیح دھرتی پر میرے اور آپ کے لئے آیا یہ کرسمس کے دن کہتا ہے کہ ان دنوں میں جتنا آپ کھلنم کھلا ایشو مسیح کا پرچار کروگے پرمشور آپ کو آنسیج دے گا ایشو مسیح کے نام میں کیونکہ پرمشور کو ہر ویکتی کو بچانا ہے ہر ویکتی کا طوفان شاند کرنا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا تو کالا ہے تو پیلا ہے تو نیلا ہے تو چٹا ہے تو کیسا بھی یہ پرمشور کا آنسما کر رہے کہ آج میں میری زندگی میں کام کروں گا لیکن ادھار اس کو ملے گا جو اس پر ایمان لے کر آئے گا جو اس پر وشواس کرے گا آج ہالیلویہ بول کر آج ہالیلویہ آج میری لینگویس سمجھ میں آ رہی ہے کہ کھڑے میں پڑے رہنے ہیں پھر آپ پکاروگے نرک میں سے نکال 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 لیکن وہ نکالے گا نہیں کہے گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہے گا ہم پورا گھر آنے ہیں پاجی اپا سیاں صلو بھی ہوں گے تو میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن اسو مسیح منہ کرے گا ہالیلویہ سمجھ میں آ رہے کہ نہیں لوگوں کو ابھی ابھی آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے بیویل کہتی ہے اسو مسیح کہتا ہے اَنے کے کان ہیں لیکن ان کے کان بند پڑے ہیں ان کی آنکھیں ہیں لیکن بند پڑی ہیں ابھی جیسے وہ گڑے میں آدمی پڑا وہ کہا ہلو پاجی اسیاں اسیاں کہا اب میں کون گڑ گیا گڑے میں رات کو کون چل رہا سمجھ میں نہیں آرہی اس کو آج لوگوں کو لینگویج سمجھ میں نہیں آرہی آج بھاشا سمجھ میں نہیں آرہی آج لوگوں کو عیش و مسیح کا بلیتان سمجھ میں نہیں آرہا لیکن یاد رکھنا کہا جب دکھ میں کھڑے میں بیماری میں جب نرک میں پڑے ہوں گے لوگ کہہ رہا کہ جب پاپ میں پڑے ہوں گے جب ایشو مسیح بادلوں پر آئے گا تو لوگ چلائیں گے چیکھیں گے کہ ہمیں سمجھا ہمیں سمجھا لیکن تب سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن آج رات پوچرات میں آپ سے بات کر رہا ہے کہہ رہا کہ جتنے لوگوں کو آج سمجھ میں آگے جو گڑے میں سے باہر آنا چاہتے ہیں انہیں کل کے دن کل کے دن کل کے دن باہر نکالنے والا ہے آمین بلو حاللویہ کل آپ کے لیے کوئی نیا ہونے والا ہے خوشکبر ہونے والی ہے good news آنے والی ہے rusty آمین بولنے والوں کے لیے حالیلویہ اپنے پڑا سی کو بلو آج تیرا توفان شاند کر کے بیجیں گے اپنے پڑا سی کو بلو تیرا توفان شاند کر کے بیجیں گے آج بلو حالیلویہ اندر وچار اٹھ رہے ہیں دیماغ میں اٹھ رہے ہیں طوفان پتہ نہیں کر جا کب اترے گا بیماری کب جائے گی یہ طوفان ہی ہے یہ سمسیہیں کب جائیں گی یاد رکھنا کوئی طوفان کو پکڑ نہیں سکتا کوئی گولی کو انجیکشن لگتا طوفان کو قرار یہ کیلئے ایک طوفان کو شانت کر سکتا ہے صرف کون کو انجیکشن کو ڈاکٹر نہیں قرار پرمیشور کی سامرت آج طوفان کو شانت کر دے گی اس کی آواز میں طاقت ہے اس کے شبدوں میں طاقت ہے اس کے وطنوں میں طاقت ہے بلتا ہے کہ وطن بھیج کر میں ایک منشعہ کو گھٹے میں سے باہر نکالوں گا آج یہ وطن ہے آج پرمیشور کا بہت ہے پرمیشور کا کہ آج میں بہت سارے لوگوں کو باہر نکالوں گا حالیلویہ کہ آپ تیار ہیں دھولکی تو تیار ہیں اگر آپ تیار ہیں تو آج تیار ہو جائیں شمسی کے نام میں آئیے ہم سب اپنی ہاتھوں کو اٹھائیں اور آنکھیں بند کریں اور پرمیشور سے کچھ مانگ لیں میں دیکھ رہا ہوں آپ آنکھ بند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں مانگ لو آج پرمیشور سے مانگ لیا آپ نے مانگ لیا آپ کو مل گیا آج ہی شمسی کے نام آپ کے مانگنے کے بعد آسیش آنے والی یہ شمسی کے نام میں میں آلگ لگ ترہے سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہیں بار وہ پریشانیوں میں بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی سب یکتی ہو جو بڑا بار بار پریشانیوں کو جھیل رہا ہو اس کے گھر میں روج ہر پرکار کے الگ الگ پرکار کے طفان اٹھ رہے ہوں کسی کے لڑائی چھگڑا کسی کا کلیش کسی کے گھر میں کچھ کسی کے گھر میں کچھ لیکن بینا وشماس کے آپ کے طفان آج شانت ہونے والا نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں کرجا ہے بیماری ہے چھگڑے ہیں وہ بیمار آج بار بار اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی سمسیہ اٹھ رہی ہے ایک پریشانیاں جاتی ہیں دوسری آ جاتی ہے آپ چنونیوں کا سامنا کر رہے ہوں آپ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی چنونی کا سامنا کر رہے ہوں لیکن آج رات پرمیشور آپ کے سنگرچ کو ختم کرے گا شماسی کے نام میں آج بشوانس کرنا ہے بہت سارے لوگ بائیبل جب پڑھتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا میں نے اس لیے سٹوری بتائی تھی آپ کو کہ ایک یو پی والے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے بچیس تک اگر آپ کو وچن سمجھ میں نہیں آتا اس لیے سنڈے بلائے جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ وچن پر بلیو کرتے ہیں کچھ لوگ کرنے کے بات بھی سمجھتے نہیں ہیں اس لیے یشو مسیح نے ایک جگہ پر پوچھا ایک ویکتی کو کہا جو تُو پڑتا ہے وہ سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن اگر آج سمجھ میں نہیں آیا لینگویج آ جائے گی ایشو کے نام میں ہم پڑھیں گے آٹھ کا بائیس پڑھیں پھر ایک دن وہ ہے اور اس کے چیلے نام پر چڑے اور اس نے ان سے کہا آؤ جھیل کے پار چلیں ہاتے انہوں نے نام کھول دی پر جب نام چل رہی تھی تو وہے سو گیا اور جھیل پر آندھی آئی اور نام پانی سے بھرنے لگی اور وہ جوکھم میں تھے تب انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا سوامی سوامی ہم ناش ہوئے جاتے ہیں تب اس نے اٹھ کر آندھی کو اور پانی کی لہروں کو ڈانٹا اور وہے تھم گئے اور چین ہو گیا تب اس نے ان سے کہا تمہارا وشواس کہا تھا پر وہے ڈر گئے اور اچمبیت ہو کر آپس میں کہنے لگے یہ ہے کون ہے جو آندھی اور پانی کو بھی آگیا دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں بولا ہالیلویہ کیا لکھا یشو مسی نے اپنے چیلوں سے کیا کہا کرا آؤ ہم جھیل کے پار چلیں اپنے پڑوسی کو بولو آؤ ہم جھیل کے پار چلیں نہیں نہیں کیا لکھا جب انہوں نے آگیا کو مانا تب دفان شاند ہو گیا لیکن آپ نے میری آگیا کو نہیں مانا آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں میں نے کیا کہا ایک در سے ہاتھ ملاؤں اور اس کی طرف دیکھاؤں آنکھیں ملاؤں اور اس کو بولو آؤ ہم جھیل کے پار چلیں لکھا آؤ ہم جھیل کے پار چلیں جھیل کے پار سارے بولو جھیل کے پار جھیل کے پار جھیل کے پار سمجھ میں آیا جھیل کے پار سمدر کے پار سمدر کے پار تکلیفوں کے پار کرجوں کے پار مصیبتوں کے پار بیواریوں کے پار ہالیلویہ کراؤ ہم جھیل کے پار چلیں جھیل کے پار بیٹھ جائے نیچے بیٹھ جائے اس کو اٹھا کے پچھے لے جائے وہ اس کے کو اٹھے مند کر دے اس کو سارے بلے ہالیلویہ آپ کو سمجھ میں آیا جھیل کے پار چلیں وہ لوگ مصیبتوں میں پریشانیوں میں بہت سارے لوگ اپنی لائف کے اندر یشو مسیح کے بارے میں جب سنتے ہیں تو اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں چلیں یشو مسیح کے پیچھے ہو لیے اور پیچھے ہوئے تو یشو مسیح نے کہا آؤ چلو جو میرے پیچھے ہے کہ آؤ ہم چھیل کے پار چلیں اور وہ بڑے کھنچ ہو گئے اور یشو مسیح کے ساتھ نام میں بیٹھ گئے اور نام میں بیٹھنے کے بعد کہنے لگے آؤ نیلے آسمہ کے پار جائیں گے میرا یشو رہتا وہاں نیلے آسمہ کے پار جائیں گے میرا یشو ایک لڑکا بشواسی اس کا بیزہ لگ گیا گلتی سے امریکہ کا اور جہاز میں بیٹھ گیا اور جہاز میں بیٹھا کیونکہ گریب بھر کا لڑکا تھا جہاز میں نمبر آ گیا امریکہ جانا تھا اور جی گیت گانے لگا نیلے آسمہ کے پار جائیں گے میرا یشو رہتا وہاں اس کے باپ نے بیس لاکھر بیر پکڑ کے کسی سے اس ایجنٹ کو دیا اس کو بار بھیجا اور رستے میں وہ گیت گاتا جا رہا تھا بڑا اچھا پربو میں تھا نیلے آسمہ کے پار جائیں گے میرا یشو رہتا وہاں ہے نا کئی لوگ ایسے چکڑا چکڑا کے گیت گاتے ہیں گارہ تھا اور کیا ہوا آواز آئی کہ جھیل کے پار تو باد میں جائیں گے بیٹھا لال آسمان کے پار تو باد میں جائیں گے آگ لگی ہے جاج میں آگ لگی ہے لافٹر چینل آگ لگی مینے آسمہ پاپا آج تو سچی میں جو میں کہہ رہا ہوں وہ نیلے آسمان کے اوپر ہے ہم اور نیچے پار کہا جائیں گے تو پتہ نہیں پر نیچے جا رہے ہیں نیلے آسمہ کے پار جائیں گے گاتے ہیں پتہ ہے نہیں نیلے آسمہ کے پار جائیں گے آگ لگی جاج میں اور شیل سمیں تکلیف میں آ گیا رونے نگا چلانے نگا کہا میرے باپ یہ کیا ہو گیا یہشو نیراش ہو گیا ٹوٹ گیا میرے باپ نے 20 لاکھ لگایا پر میشوان کیا ہو گیا موت آ رہی گلے میں تجھے 20 لاکھ ہی پڑ رہی گانا گانا بھول گیا یہشو کا نام بھول گیا سارے وشواسی جو جاج میں تو وشواسی تھے ہی نہیں وہ تو ہائے ہائے اور شیطان نے ایسا کیا اور وہ کیا لڑکا کیا کر رہا ہے ہاں پربو پربو میرے زندگی درے آدمے میں نے تو کبھی بھی کچھ نہیں کیا پاپ نہیں کیا پربیش ماف کر ماف کر میرے کاران ان کو بھی بچالے ان کو بچالے پر میشوان دیا کر دیا کر دیا کر دیا اور وہ جاد سیدھا جا کر پاڑی میں ٹکرانا تھا ایک سمدر میں گر گیا اور وہ لڑکا پتہ نہیں کیسے باہر نکل کے تیارنا اس کو آتا تھا چھ 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 تیار کے سائیڈ میں لگ گیا پتہ اس کی حمد کی وجہ سے اس کی اس کی حمد کی وجہ سے امریکہ کے امریکہ کے لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کتنے ملین پیسہ دان دیا ایک ہی رات میں وہ ایک ہی رات میں وہ کرجا اتارا اس نے ایک ہی رات میں کلوڑ پتی ہر پتی ہو گیا آپ سمجھ رہے کہنا سانا نیلی آچ میں کی پیری جائیں گے میرا یہی شورہ تاوا اور جب مصیبت آئی ڈائنڈائن فیش ہوگی ہے مصیبتیں جب ان لوگوں کی جیون میں آتی ہے ان کو یہ نہیں پتا مسیح بشواسیوں کے جیون میں بھی تفان آ جاتا ہے لیکن پرانتھ نہ کرنے والے یاد رکھنا اگر تفان آ بھی گیا ہے تو گھبرانا نہیں کریں کہ تھوڑے دن میں اچھل اچھل کے تم گواہی دینے کے لیے آوگے آمین اچھل اچھل کے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہا کہ اس سمیں میں لیکن وہ لڑکا کیا کر رہا تھا جاج میں جاج میں بتایا کیا کر رہا تھا اچھل اچھل کے کہہ رہا تھا کہہ رہا کہ اس کی دماغ میں آیا پہلے پرانتھ نہ کیا پھر گرتا رہا ماد میں نراش رہا بعد میں پانی میں پتا ہے جب چھلانگ لگا رہا تھا جب رستے میں کنارہ دکھا اسے تو اسی سے میں پتایا کیا کر رہا تھا بیشور اگر آج آپ کا بڑی شوست خراج آپ تکلیفوں میں آ رہے متوفان آ رہے پہلے پڑھنے کے بعد بھی بام توleg تعالی کنانے کے بعد بھی فرمیشن آ دے آنے دے یاد رکھنا جس کی زندگی میں بار بار تفان آئے گا اس کا مطلب اچھل اچھل کے کہنا کوئی بڑا کام ہونے والا بڑا کام بڑا کام کونسا کام بڑا کام ہونے والا بھائی سام جس کے جیون میں کہہ تکلیفیں نہیں آتی تفان نہیں آتا وہ کبھی جھیل کے پار نہیں جاتے ہللویا سمجھ رہے ہیں مصیبتوں سے پار نہیں ہوتے وہ کرجے سے پار نہیں ہوتے وہ درو نہیں یہ شمسی یہ سائن دے رہا تھا لوگ پڑھتے ہیں یہاں پر چیلے یہ شمسی کے ساتھ جھیل کے پار جا رہے تھے اور چیز میں ادھر سے جھیل سے دوستہ آتما بھگ دویا آ رہی ہے پکڑ لو اس کو ارے پکڑ لو اس کو مہیں ہرے اس کو آنے دو یار آج لافٹر چلنگ چل رہا ہے لے آؤ کھون دو اس کو کال انہیں آئی ہے کیامرہ کر دے اس کے طرف آہاں مائک لے کے جاؤ آہاں کیا کہہ رہے ہو آہاں کیا کہہ رہے ہو کیا لینے آئی ہے جیل کے پار کیا کرنے آئی ہے بدلہ ہے کس سے کس سے مجھ سے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مل گیا بدلا دیکھا ابھی دیکھو کیا ہو رہا ہے بکڑو اس کو باکھیوں کو در چلو 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 اسی سمیں یہ شمسی کے نام میں شانت ہو جاؤ بیٹھ جاؤ اپنے ہاتھ اکو اٹھاو اور سی سمیں جو اور سے تاریف کرو اس کو چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے ڈاؤن دکھا کیمرے میں گر گئی ہے وہ اس کو نام میں دکھا دکھاؤ لالی کے بچے بھیوش ہوگی بیچاری وہ چھوڑ دے اس کو اٹھ جا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور چیز ہمیں بشماس کرو آرام سے بیٹھ جاؤ سننا دیاں سے نیچے بیٹھ جا سارے بولے ہالیلویہ آپ کو سننا ہے بشماس کرنا ہے میں نے کیا کہا ابھی دیکھا نا آپ نے ناؤں میں بیٹھے تھے تفان آگیا ہالیلویہ لیکن یاد رکھنا جس کی زندگی میں تفان آتا ہے ایک بڑی گواہی آج رات آنے والی ہے اس کے ساتھ کہا ناؤں میں جا رہے تھے چلے اور ناؤں میں جانے کے بعد کیا ہوا کہ ناؤں میں جا رہے تھے اور کیسے میں یشو مسیح کے پیچھے چل رہے تھے لیکن مصیب تو کا ایک تفان آگیا سارے بولے ہالیلویہ آپ کو سننا ہے سارے بولے ہالیلویہ بشماس کرنا ہے آپ کو آج پرچاری ایسان ہے اس لئے کیا کرو کنٹرول نہیں ہونا آج سارے بولے ہالیلویہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہا کہ چلے نہیں جانتے تھے کہ جھیل کے پار ایک بہت بڑا کام کرنے کے لئے جا رہے ہیں جب وہ یشو مسیح کے ساتھ جا رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا چلے جھیل کے پار یشو مسیح کیوں لے کر جا رہا ہے لیکن اتر ایک سالوں سال سے جکڑاوہ سنگلوں میں بچہ تھا آدمی تھا ایک پاگل تھا وہ لڑکا اور اس کو سنگلوں میں باندھ کر رکھنا پڑتا تھا توڑ فوڑ کرتا تھا اور بہت ساری دست آتماوں نے اس کو پاگل کیا ہوا تھا پکڑا ہوا تھا تو وہ ایک بڑا کام کرنے کے لئے جا رہے تھے یشو مسیح کو معلوم تھا یہ بات اور یشو مسیح اس بڑے کام کو کرنے کے لئے جا رہا تھا تو چلے لوگ کو معلوم نہیں تھا لیکن ایشو مسیح کہہ رہا تھا آؤ ہم جھیل کے پار چلے اور سی سبیں لیکن چیلے نہیں جانتے کہ جھیل کے پار جا رہے ہیں لیکن جھیل کے پار بڑا کام کرنے سے پہلے شیطان کو معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا کام ہونے والا ہے بڑی پروفیسین کی ہوگی ہے کوئی بڑا کام اس کا بچہ کوئی بڑا انجینئر بننے والا ہے بڑا ڈوکٹر بننے والا ہے بڑا افیسر بننے والا ہے کوئی بڑا پادری بننے والا بڑا کام کرنے والا بڑا کچھ کرنے والا اس کے اندر ہے کوئی بات اس کے اندر ہے کوئی بات اس لئے اس کی لائف میں بار بار طفان نکر آئے گا اور چیلے چیلے نہیں جانتا تھا اپنے آپ کو کہ ہم بھی انہوں ایڈریٹ ہے چیلے صرف اس کے پیچھے گئے تھے شاہ دیکھنے کے لئے شاہ دیکھنے جا رہے تھے شاہ شاہ دیکھنے جا رہے تھے کہ چلے چلوں کے اندر پرمیشن کی سامرت بیٹھ گئی تھی ناؤں کے اندر کیونکہ وہ ناؤں میں یہشو کے ساتھ تھے کہ آپ نہیں جانتے آپ پروفیٹ بجندر کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اس کرسپس پر سب کے سب ایک نئی انوائنٹی سے بھر جائیں گے آمین کہ رہا ہے بھر گئے اور سی سمیں چلوں کو دیکھ کر شیطان گھبرا گیا اور شیطان نے دور سے ہی اس کے پاس پاور ہے توفان کو چھوڑنے لگا کہ رہا ہے اوٹ جاؤ بھوٹ جاؤ اب ایک کینڈل تھوڑی ہے جو کمارے کا بھوٹ جائیں گے وہ سوچ رہا تھا کہ بھجا دوں ان کو یہی پہ ٹرہ دوں اور سی سمیں کچھ چلے در گئے آواز آ رہی تھی کانوں کے پانچ سے سمندر کی بھار نکل رہی تھی ہاں 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 آہ ہر ہے ہالہ لیلویہ عواج یہ آ رہی تھی لیکن جب آندی اور تitchفان کی آواز سنائی دیتی ہے تو کوئیising نہیں ہے یہاں پر سب سچی ہیں سب در جاتے ہیں جس اگر آنس میں سے آواز نکلتی ہے نا مسلبہ در لگتا ہے ہیلو در لگتا ہے کچھ ہوتا ہے اندر در گے چلے انوائنٹیٹ تھی در گے لیکن اسی سمیں یہ شمسی نے اٹھ کر توفان کو ڈانٹا اسے کہا شانت ہو جا اور اسی سمیں شانت ہو گیا لیکن شانت کرنے کے بعد پتا کیا کہا یہ شمسی نے یہ نہیں کہا ہیلو تیرے اندر بشماس کی کمی ہیں یہ شمسی نے چلو کو یہ نہیں کہا ہلو تیرے اندر بشماس کی کمی ہیں یا تو بشoonsی نہیں ہے اس کا اندر بشواس تھا لیکن وہ بشواس کہ طمیقت ت querer تمہارا بشواس کہا تھا اس نے بلا صرف تمہارا بشواس کہا تھا اس کا مطلب وہ دوست نہیں لگا رہا ہے آپ کا بشواس کمجور نہیں ہو سکتا آپ کا بشواس کمجور نہیں ہے آپ یہ مت کہوں کہ میرا بشواس کمجور ہے آپ کے اندر بشواس ہے لیکن کئی بار ہم جیسے پرس گھر پر بھول آتے ہیں ایسے چیلے اپنا بشواس گھر پر بھول آئے تھے تھوڑے در کے لیے ہالیلویہ اس لیے یہشو مسیح نے کہا ہے ایترا بشواس کہا تھا کہاں تھا تمہارا بشواس کہاں کہ تم میرے ساتھ رہنے کے بعد بھول گئے تھے کہ یہشو مسیح کہاں کہ آج بڑے بڑے چمتکار کرنے والا پرمیشورے اندوں کو آنکھ دینے والا لنگڑوں کو ٹانگ دینے والا لاجر کو کبر میں سے نکالنے والا پرمیشورے اس کی آواز سن کر مردے باہر آ جاتے ہیں اس کے شبد کو سن کر مردے باہر آ جاتے ہیں بڑی بڑی تکلیفیں شانت ہو جاتی ہیں کہاں بشواس کہا تھا تمہارا تم کیوں ڈر گئے کہاں بشواس نہیں کرنا بشواس کرنا آج رہت کہاں ڈرنا نہیں کہاں ایک ہون سارے لوگ یہ پترس کے پاس گئے پترس کے پاس گئے کہاں پہ رہا ہے کہاں پہ رہا تو کہاں میں یہشو کے ناؤ میں ہوں پانی نے ڈرائیا اس کو پانی نے ڈرائیا پہلے اس کے دوستوں نے ڈرائیا کہاں کیا کر رہا ہے بزنس چھوڑ کر مچھی پالن کا بزنس کرتا ہے چھوڑ کر یہشو کے پیچھے چل رہا ہے کیا کھائے گا کیا پیے گا یہ اس نے کہا ارے میں یہشو کے پیچھے چلوں گا میں یہشو کے پیچھے چلوں گا اس کے بعد لوگوں نے ڈرائیا آندھی نے ڈرائیا توفان نے ڈرائیا اس کے دوستوں نے ڈرائیا کہا لے ناؤ کے اندر پانی آگیا اور سی سمیں ناؤ کے اندر پانی آگیا اس نے کہا آرے کہا میں نے وشواس کر لیا ہے کہا کہا تیرا بزنٹ ڈوب جائے گا کہا یہ لے پانی آگیا تو ڈوب جائے گا کہا کہ جو پراثرے کرتے ہیں جو پھروسہ رکھتے ہیں پتر سے بولتا ہے کہا وہ پانی پر ڈوبتے نہیں ہیں وہ پانی پر چلتے ہیں ہالیلویہ آج ہمارا بزنر ڈوبے گا نہیں پانی پر بھی چلے گا ہالیلویہ ہم دھیل پر چلنے والے لوگ ہیں ہم دھیل پر چلنے والے لوگ ہیں چرچ ہم دھیل میں ڈوبنے والے لوگ نہیں ہیں کہا لوگ کہہ رہے ہیں تیرا بزنر ڈوب جائے گا تیرا بشواس کہاں تھا لوگوں نے کہا اور آپ نے مان لیا ہالیلویہ کہا آپ کو کہنا ہے پترس آگے بڑھا پترس آگے بڑھا اس نے کہا ہلو کہا ہمارا بزنر ڈھوپنے والا نہیں ہے آپ کے بیچار کہہ رہے ہیں آپ کے بیچار کہہ رہا ہے تو مر جائے گا تیرا گھر ڈھوپ جائے گا آندھی آ رہا تفان آ رہا ہے پہاڑ پرابلم سمجھے کرجے آرے بولو ہمارا پرمیشور دوبانے والا نہیں پانی کے اوپر چلانے والا آسمان پر چلانے والا پرمیشور ہے آپ آسمان پر بھی چلیں گے کوئی سن رہا ہوگا پہلی بار تو کہہ رہا ہوگا پادری کیا بول رہا ہے آسمان پر چلتے ہیں کیا یہ ہمارا بشواس ہے ہم ایک دن نیلے آسمان کے پار جائیں گے میرا یشو رہتا سمجھ میں آیا کہ نہیں یشو مسین نے ایک سوال پوچھ رہا تھا بار بار کر رہا تو تمہارا بشواس کہاں ہے حالیلویہ پوچھ رہا تھا تمہارا بشواس کہاں ہے ایک بار کچھ بڑا کام ہونے سے پہلے ایک بار توفان جرور آپ کی لائف میں آتا ہے اگر آپ کو اپنی لائف میں کوئی بڑا کام دیکھنا اور توفان نہیں آیا تو میں نہیں مانتا ہوں بولا حالیلویہ سمجھ میں آ رہا ہے میں ایک بار جہاز میں جا رہا تھا اور جب میں انگلینڈ جا رہا تھا تو جہاز میں کس نے بتایا تو موسم خراب ہے اور جہاز میں ہلکا سا کچھ پرابلم آ گیا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے سارے اپنی پیٹی بان دلو میں نے کہا میں نے کہا فرمیشور میں تو اچھے کام کے لیے جا رہا تھا یہ کیا ہو گیا اور سی سمیں سب چیخ رہے ہیں چلہ رہے ہیں جب جہازیوں تھوڑا چیٹا سا ہوا یہ بات میں نے کسی کو بتایا نہیں کیونکہ اپنی بیستی دھوڑی کرانی ہے دھر کیا نیا نیا پادری بنا میں نے کہا بیٹھے بھجندہ تو ہی کرتا ہے انگلینڈ انگلینڈ میں نے کہا لے اور جہاز اور سی سمیں میرے اندر پتا نہیں کیا ہوا میں کھڑا ہوا بیلٹ کھول کے میں نے کہا توفان شاند ہو جا جان ٹھیک ہو جا اور سن در میں تھوڑے در میں خواہ رہا ہے جان ٹھیک ہو گیا جب جان ٹھیک ہو گیا تو پڑوس میں ایک بچہ گونگا بیٹھا تھا اس کی ماں کھلے لگی خیریہ آپ کو ہم نے ٹی وی بے دیکھا ہے ہم آپ کی میٹنگ میں جا رہے تھے ہاللویا میں نے کہا اچھا پہلے میں اسے پنجابی ٹی وی بے آتا تھا اب نہیں آتا ہوں ہم میں یوٹیوب پہ آتا ہوں ہاللویا ہوں اس کے بعد کیا ہوا کہتی جب وہ میٹنگ میں ملی تو میں نے کہا ابھی دیکھو یہاں پر گونگے بولیں گے بہرے سنیں گے کہتی ہم تو جہاز میں جب آپ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے تبھی میرا بچہ گونگا بولنے گیا ہاللویا اس کا مطلب وہ تفان اس لیے آیا تھا آپ سمجھ رہے کہ نہیں میرا بشوانس اٹھانے کے لیے آیا تھا میں نے کہا اچھا میں نے کہا گر پرمیشن نے وہاں پڑھاتنا میں چنگا کر دیا تو یہاں دیکھو آج میرائیکل پر میرائیکل ہوں گے آج آپ سمجھ رہے کہ نہیں اس دن سے میں کہنے لگا اچھل اچھل کر جب بھی کوئی ہماری لائک پہ تفان آتا ہے تو میں اچھل اچھل کر کہتا ہوں کوئی بڑا کام ہونے والا بڑا کام بڑا کام شیطان در جاتا ہے کتا یار یہ کیا میں نے تو پان بیچا ہی گرہ بڑا کام ہونے سمجھ رہے آپ آپ کا وشواس کہاں ہے ایشو پوچھ رہے اگر آج آپ چرچ میں آ رہے ہیں اور آپ کھہ رہے ہیں بھاپا بائیلٹس میں دو بار رہ گئی آپ کا وشواس کہاں ہے آپ رہ گئی ہیں لیکن جو بائیلٹس کرنے کے بار بھی آپ کی سہلیہ آپ سے پہلے پہنچ گئی ہیں پر مشوہر آپ کو وہاں سے نہیں پوچھائے گا کہیں اور سے پوچھا دے گا ایشو کے نام میں آپ کا وشواس کہاں ہے کہاں ییشو یہاں ہے مشوہر کہیں اور ہے سارے بولو ییشو یہاں ہے میرا وشواس کہیں اور ہے ایسے ہی ہوتا ہے مشوہر یہی ہے تو آج رات یہ شمسیح یہی نظر آنے والا آپ کو یہ بلیسنگ ہے چرچ آمین بولنے والوں کے لیے تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤں نہیں چرچ کہاں کہ آپ کو بلیو کرنا ہے بشوہر کرو سب کچھ اچھا ہونے والا اپنے پڑوسی کو بولو سب کچھ اچھا ہونے والا تیرے ساتھ لیکن لوگ درے ہوئے ہیں نراج ہیں نراج ہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا آندھی آرہی تفان آرہی ہے لیکن پویترات میں کہاں وہ بیماری ہیں وہ کچھ بھی آج بے شک آج کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن پر مشوہر کرے آدھ رات میرائی کل پر میرائی کل ہوں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں جو اور سے تاریف کریں بجن سہیتہ چونتیس کا ساتھ پڑھیں گے ہم بجن سہیتہ یہہوہ کے درویوں کے چاروں اور اس کا دودھ شاımı کی ہے میں ان کو بچاتا ہے سارے بلے ہالیلویہ ہالیلویہ کہاں کہ پر مشوہر یہاں پر کلیر لکھا کہ پر مشوہر کہ درویوں کو چاروں اور اس کا دودھ شا میں کی ہے ان کو بچاتا ہے ہالیلویہ باہ دل ہم وہ تھی بجن سہیتہ میں کہ پر مشوہر نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا چرچ چاروں طرف سے کس کے لیے سورکشہ دینے کے لیے طوفان سے بچانے کے لیے بیماری سے کرجے سے بچانے کے لیے آپ کو کرا آگے پیچھے گھر رکھا جو عرصے والا مجھے آگے پیچھے اس نے مجھے آگے پیچھے گھر رکھا ہے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھے رکھا ہے اس نے مجھے آگے پیچھے گھر رکھا ہے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھے رکھا ہے تیری آتما سے بھاگ کر میں کہا جاؤں تُو نے مجھے آگے پیچھے گے رکھا ہے بولہ حالیلوئیہ کس کے اوپر رکھے رکھا ہے کہ علی شا کہ ایک جگہ پر جانا تھا کچیلا اس کے ساتھ میں تھا اور رستے میں کیا ہوا کہ رستے میں کہ دشمنوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا میں نے کہا پرچار میں ڈسٹرپ کرے بھوڑھڑی کو اٹھاؤ اور کوٹھے میں بند کر دو سنو اب اسی سمیں کیا ہوا رہا ہے آج کیا ہوا رہا ہے Fiye دوستہ آتما کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے کیونکہ کہ رہا ہے کہ ایک بڑا تفاں جو یہ لے کر آئے تھے آج وہ شانت ہونے والا ہے سمجھ رہے کے نہیں اپنے بڑا سیکھا ہوں تیرے گھر میں اٹھرا تفاں شانت ہونے والا ہے شانت ہونے والا ہے کے نہیں سارے بلے ہالیلوئیہ اپنے بڑا سیکھا ہوں تیرے گھر میں چل رہا ہے تفاں شانت ہوگا بیٹھ جاؤں چپ چپ اور اسی سمیں جب علی شاں موہ میں رومال ٹھوس کے لے جانا اس کے رومال ٹھوس نے اور دو رسگلے بھی رکھتے ساتھ میں اس سمیں میں کیا ہو رہا تھا اس سمیں میں علی شاں کے چاروں اور کریں کہ دشمنوں نے گھیر لیا اور دوڑ کر آیا گی جی آیا دوڑ کر اور کہنے لگا پاپا کریں کہ پاپا کریں دشمنوں نے گھیر لیا طرف طرف سے ہے بھاگ لے بھاگ بھاگ چل corpse اکاں جا رہا ہے مدülہر آرام موکہبر مولد کا مطلب میشور اس نے ہاتھ اٹھایا اس نے ہمارے اندر پانچ اندریہ ہیں آنکھ کان ناکھ اسے ہم دیکھتے ہیں اسے ہم سنتے ہیں اسے سونگتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں جیب اور اسے ٹچ کرتے ہیں سمجھ رہے کہ نہیں کہا یہ اندریہ لیکن کئی بار ہم اے بشواسی ہو جاتے ہیں ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں لیکن پر مشور نے کہا کہ بشواش کرنے والوں کا تفان شاند ہو جائے گا اور اسی سمیں اس نے دیکھا آنکھ اٹھا کر کہ اتنے سوارے سواردود بائیویل میں لکھا بجن ستہ چونتیس میں کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہیں آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اس کو گھیر رکھا اور اسی سمیں اچھل اچھل کے کہنے لگا بیٹھتے آئے تو بڑا کام ہونے والا بڑا گاں کہہ رہا بڑا کام ہونے والا ہے کہہ رہا ہے اتنے سواردود کہ تا میری آنکھیں تو بند تھی حالیلویہ اور اسی سمیں وہ دونوں اس ستان سے پار ہو گئے حالیلویہ اس کا مطلب مصیبتوں سے پار ہو گئے چھیلز کے پار چلے گئے مصیبتوں کے پار چلے گئے اگر آج آپ کی سپیرچولائز بند ہے میں کراؤں پرمیشور سپیرچولائز کر کے جب کھولتا ہے جب تم پرمیشور کے موں کے شبدوں کو رسیب کرتے ہو جب موں کے شبدوں کو موں سے بولتے ہو پرمیشور کے پرمیشور کے کلام کو جب موں سے انگیکار کرنا شروع کرتے ہو تو آپ کے لئے چھیل میں ایک پول بننے والا آج رات آپ کی مصیبتوں میں ایک پول بننے والا ہے آپ کے شریر کے پر ایک پول بننے والا ہے سنو ادھر سورگ ہے اور ادھر نرک ہے کدھر جانا بہتو نرک کانا ادھر ہے سورگ ادھر ہے نرک اسیوں کے پیر کے نیچے ہے اور دھرتی کدھر ہے ادھر ہے یہ دھرتی ہے یہ سورگ ہے یہ نرک ہے اوپرا آسمان ہے مان لو اور کیا ہوا ان کے بیچ میں کھائی ہے بیچ میں کھائی ہے کھائی لیکن وہ کہہ رہے دھرتی سے دوڑے جا رہے ہیں بھاگو 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 اور آگے کھائی ہے رستے میں کھائی ہے سور کیسے جائیں کوئی نہیں آیا یشو مسیح اپنا کروس لے کر کرسمس کے دن یوں کھڑا ہو گیا ہاللویہ ہاللویہ کھڑا آ جاؤ میرے پر پیار رکھو ہاللویہ آؤ آجا پنجاب ہریانہ اتر پردیش بیہار آسٹیلیا امریکہ ہاللویہ ہلو ہلو ہیدھر آگے ہیدھر آگے سر پہ چڑھ گئے آج کل یشو مسیح کے لوگ چڑھ گئے ہیں چڑھ گئے ہیں یشو مسیح کر رہا سر پہ چڑھاتا ہوں پہلے تمہیں میں بھاگ میں اتاروں گا آجاو آجاو اب کیا کہہ رہا ہے آپ کہہ رہا ہے اوپر چڑھ گئے کہہ رہا ہے سوارک اترنے کی سیڑھی نہیں ہے کہتا لو اب اتر جاؤ اتر جاؤ اتر جاؤ اتر جاؤ وشوانس کرو اتر جاؤ اتر جاؤ اتر جاؤ یہ ہے آجا رہے ہیں کہ نہیں آپ کا سائن لوگوں کو پتا نہیں کہتا لے اے کریچن اے کریچن ابے میڈام بولتی ہے آہ کا ڈنڈا جوڑ آلو اس میں بھی یہی چلتا ہے ڈاکٹر بلتا اوپر والا بچانے والا اس میں کبھی نہیں چھانی یہی ہے ساڑ دے یہ شما سیدھ بھی نہیں چھانی یہی ہے آجاو 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 کیا چاہیے کیا چاہیے نوکری چاہیے آجاو سرطے پہ آجاو کیا چاہیے چنگائی چاہیے آجاو دھاڑ کے ویڑ پہ چڑھاؤں گا آجاو 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 سمجھ رہے کے نہیں سویرچول آئی کھولی کے نہیں وہ آپ کو نوکری دے رہے چھوٹکارا دے رہے چنگائیاں دے رہے مرکتے دے رہے پار کرے چھیل کے پار جانا پڑے گا لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں یہ ایسائی بن گئے بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہنے دے آج کہہ رہے ہیں کوئی بڑا کام ہونے والا ہونے والا ہونے والا آجاو آجاو سمجھ میں آیا اور کہیں ہونے والا میں نے کہا کوئی بڑا کام ہونے والا ہے کوئی بڑا کام ہونے والا ہے آپ کے سمجھے میں آئے کے نہیں یا کہ مصیق رہا جھیل کے پار بڑا کام ہوگا اور جیسے ہی چھلے تفاہن میں شاند ہو کر جب گئے چھل کے پھار گئے تو اسی سمیں ایک دوسری عطم سے چکڑا با آدمی تھا لوگوں لوگوں اس کو دیکھ رہے ہوں گے تڑپ رہے ہوں گے برا گاؤ لیکن چھلے گئے اور چھلوں کے جاتا ہی وہاں پر یشو مسیح نے کرے کے کمال کر دیا اور وہ پاگل چنگا ہو گیا اسی دن اسی دن جمتکار ہو گیا حلہ مچ گیا پوری دنیا میں کہ یشو نے نہیں نہیں اس کے چھلوں نے میرائی کل کر دکھایا ہے آلیلویہ اس کا مطلب سمجھ میں ہے کہ نہیں یشو مسیح اپنے پیچھے لے جا رہا ہے آپ کو وہ اپنا نام چمکانے کے لیے نہیں کہ جھیل کے پار تمہیں آشی شیط کرنے کے لیے لے جا رہا ہے آمین چھیل کے پار اس کا مطلب چلنا ہے کہ نہیں یشو کے پیچھے چلنا ہے کہ نہیں ہاں یا نہ کتنے لوگ چلیں گے آج کتنے لوگ چلیں گے ایک لڑکا ملا مجھے مجھے دیکھ کر بڑا لائک کر رہا ہے جب میں پہلی بار پنجاب میں آیا کیونکہ میں پہلی بار پنجاب میں ڈسٹر گاڑی میں آیا تھا کار تھی بڑی سندر کوٹ پینڈ ڈالا تھا چشمہ ڈالا تھا اس نے کہا یار ہیرو لگ رہا ہے اس نے کہا بہت پیسے والا ہوگا کہتا پادری صاحب کہتا مجھے بھی لے چلو میں آپ کی میٹنگ دیکھتا ہوں مجھے بھی لے چلو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا میرے ست بیٹھ جاؤ گاڑی میں بیٹھ گیا میں نے گاڑی چلانی ہاتے میں نے کہا نہیں گاڑی چلانی ہاتے کہتا نہیں گاڑی چلانی ہاتی تھوڑی تھوڑی آتی میں نے کہاو بیٹھ جاؤ گاڑی چل мои میں میں یہاں سے کرنال سے یہاں تاتا جلندر میٹنگ کرکے پھر کرنال چلا جاتہ دا اگلے دن میٹنگ لیتا تھا اور گاڑی آئے چل رہی تھی دھوند میں اکیسے چلا رہا ہے چلتا جا رہا اور جا کر سوچا پتہ نہیں بڑی سی کوٹھی ہوگی بانگلہ سویں گے مینے کا مینے کا کپڑے بذل لو اور سو جاؤ کہتا ہوں بھی بذلو میں نے کا کار وقت ہے کہتا ہوں میں نے کا کار وقت ہے یہ کیا ہے میں نے کہا بھائی کا روزتہ ہے با ماں نے گھر سےکار آیا کہنا چاہ اندر اندر ہے لافق اور یہاں کے لڑے کھنے کے لڑے کیے اس کھو رہے ہیں سو رہا ہوگا چلو کوئی نہیں آرام سے سو رہے ہیں اور چیز میں کرا صبح اٹھا کرا بروش کہاں کریں گے میں نے اندر ہی ہے بروش پانی ہی ہے یہاں پڑھ لو کھڑکی کھو لو یہ کیسا بادری ہے کرا نہ آئیں گے کہاں بے میں نے کہا چلو چلتے ہیں گاڑی اٹھائی ندی کے پاس گئے میں نے کہا چلو چاہو نا کراؤں یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے میں نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی میں نے کہا پرمیشور ہے نا کراؤں گیت گائیں گے چلو نیلے آسما کے پارے جائیں وہ بتا کیسے گا رہا تھا میں تو جلندری جاؤں گا سیدھا وہ کہہ رہا میں تو جلندری جاؤں گا لیکن اس نے دکھ نہیں اٹھایا میرے ساتھ پیچھے ہٹ گیا لیکن پانچ لڑکوں نے میرے ساتھ دکھ اٹھایا پانچ کہہ کر آئے تھے آج وہ میرے ساتھ ساجدہ رہے ہیں میرے ہر پانٹرنر ہر چیز میں بزنسمن ہر آشیشیں ان کے اوپر ہیں شمسی کے نام میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ دکھ نہیں اٹھا نہ جانتے ہیں یہ شمسی کے لیے تو آپ کی زندگی کا تفان جانے والا نہیں ہے اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ اندر آپ کے تفان اٹھ رہے آپ کے گھر میں آپ کی بیواری میں سمسیا میں تفان اٹھ رہے کرجے میں تفان اٹھ رہے کرا یشو نے یہ تفان آپ کے لیے نہیں رکھا ہے چرچ یہ تفان آپ کے لیے نہیں ہے یہ صرف کرا شیطان کو دکھانے کے لیے کہ ہم اس تفان کے بعد بڑا کام ہوتا دیکھ رہے والے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو بڑا کام کریں گے آج رات کے بعد جو پیچھے بیٹھے ہیں آمین بول رہے ہیں ہالیلویہ بول رہے ہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ ایک بڑا کام کرو گے آج رات کے بعد کریں پار جانا ہے یہ شکرہ بشواس کہاں تھا تمہارا سمجھ میں آیا جھیل میں چلنا سان ہے بیٹھنا سان ہے چھاج میں یہ شکر نام لینا سان ہے لیکن آسان ان کے لیے کریں لیکن بشواس کرنا کریں جتنے بیٹھتے ہیں ان کو آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے ان کو آگے پیچھے گھیر رکھے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تمہارا کریں ایک آدمی پرانتھنا کرتا ہو جا رہا تھا اور فریقہ کے جنگلوں میں اور اسی سے بہت ماشو نے کچھ کار روکی اور چوڑی کرنے کی کوشش کیا اور جاتے بے اس کو گولی مار دیا لیکن جب وہ گولی مارا تو اس کے بعد دیکھا کیا وہ بندہ کھڑا ہو کے چل پڑا اس نے کہا یہ کیا ہوا ہے گولی کو نہیں لگی جب اس کو گولی لگی اس نے سکر آہ لیکن اس نے بعد میں دیکھا اس کے کوٹ کے اندر بائیبل چھپیو تھی بائیبل میں گولی پھاس گئی اس کا مطلب کہ ہی؟ اس کا مطلب کہ یشو مسیح نے آپ کو آگے پیچھے گھر رکھا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس نے آپ کو آگے پیچھے گھر ہوئا ہے اگر آپ جتنی تنگی میں ہیں جتنی پریشانیوں میں ہیں جتنا طفان آپ کا اٹھا ہے تو آج رات میں ایک ایک طفان شانت کرا کر پھیج رہا ہوں آمین ہاتھ اٹھاؤ اور بولو کہ آج کوئی بڑا کام ہونے والا ہے اچھل اچھل کے ہاتھ اٹھا ٹھا کہ بولنii آج بڑا کام ہونے والا ہے بلو حالیلویہ بلو حالیلویہ اس کے بعد کیا ہوا اور جب میں وہاں پر چندگڑ میں شباہت رہا تھا تو وہ بھی اچھل اچھل کر بول رہی تھی کوئی بڑا کام آنے والا ہے بڑا کام آنے والا ہے اور اس کے بعد اسی دن اگلے دن ایک گواہی آئی ہے کریں کہ پرمشور نے اس کے بھائی کا کہیں پیسہ رکاو تھا جمین کا کریں تین کروڑ روپے کا لون پانس ہو گیا تین کروڑ سن رہے ہیں وہ ہونگ کونگ میں بیٹھی ہے آج کی گواہی درام آپ کو میں یہ پرمشور ہے اگر آج آپ بشوانس کرتے ہیں تو بشوانس کرنا تفان آپ کا قرطے کا تفان ایسے چانت نہیں ہوگا ہالللویہ بولنے سے کہت تفان جب شانت ہوگا کہا کہ جب آپ بنے رہیں گے پرمشور میں بنے رہیں گے پرمشور میں آپ دریں گے نہیں بنے رہیں گے پرمشور میں بنے رہنے کا مطلب پراتھنہ کرتے رہیں گے کہا جو کہاں یہ شنے بائیبل کے اندر کہا تفان شانت ہو جائے گا دیکھو کیا لکھا پھر سے پتیس کو بڑھ اس میں کیا لکھا جب انہوں نے آگیا مانی ہاں ہاں کیا لکھا تب اس نے ان سے کہا تمہارا ویشواس کہا تھا پر ویڈر گئے اور اچمبیت ہو کر آپس میں کہنے لگی ہے کون ہے جو آندھی اور پانی کو بھی آگیا دیتا ہے ہالیلویہ کہا کہ آگیا دیتا ہے اس کا مطلب کہا کہ جب آپ فرمشور کی آگیا مانتے ہیں تو آج رات آپ کا اٹھلا تفان کردے گا شانت ہو جائے گا چرچ دیماریہ کا تفان شانت ہو جائے گا آج کیسا بھی تفان ہے اپنے پڑوسیس ہاتھ ملا کے بولو شانت ہو جائے گا بولو ہالیلویہ کتنے لوگوں کا تفان اٹھ رہا ہے تفان آگیا ایک دن یشو مسیح کے جیون میں اس کے چھے لوگ کے جیون میں یشو مسیح یہاں نہ چھے کے چھے میں جم پڑھتے ہیں کہ یشو مسیح ایک دن جارا تھا اور یشو مسیح نے اپنے لوگوں کو بول دیا کہتا کہ چلو چلو میرے پچھا جو ہم پاڑی پر پرچار کریں گے اور چیز میں پہاڑی پر لے تو گیا اور پہاڑی پر لاکھوں لوگ کہ نہیں پانچ ہزار لوگ پہاڑی پر آگئے اس نے پہلے سو دوسو تین سو دیکھے تھے لیکن اس دن پہاڑی پر پانچ ہزار لوگ آگئے اور لیکن روٹی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا اس سمیہ میں اس نے چلو کو کہا چلو چندہ کٹھا کر لو چندہ کتنا کٹھا با سو دینار بولتا ہے کہ جاؤ کہ رہے کہ ان سے سو دینار سے روٹیاں لے آؤ کہتا ہے سو دینار سے روٹیاں لائیں گے پترہ سو اور وہ ان کے جیون میں تفان آگیا کہتے سو دینار سے کہتے لگتا ہے سٹھی آگیا ہے یہ شمسیح نہیں بول رہے ہوں گے آپس میں بارت کر رہے ہوں گے سو دینار سے اتنی لوگوں کی روٹیاں کہاں سے آئیں گی کینشن میں آگیا یہ شمسیح کے پاس گئے اور یہ شمسیح کو کہنے لگے یہ شمسیح ہمارے پاس سو دینار ہے اس کی روٹیاں کہا سے لائیں گے یہ شو مسیل نے کہا کہ اللہ بشواس یہ اس نے یہ نکا بولتا ہے کہ تمہارا بشواس جاں گیا ہالیلویہ ہالیلویہ کس کے ساتھ بیٹھے ہو تم کس پرمشور کے پوتر کے ساتھ بیٹھے ہو تم کس کے چرچ میں بیٹھے ہو تم پرمشور کے دانس کے ساتھ بیٹھے ہو آمین آج ہو سکتا ہے کہ جس پر تم گھٹ گیا ہو تمہاری پاس پیسا نہ ہو تمہاری روٹیاں ڈبل نہ ہو رہی ہوں تمہارا کوئی کام کھل نہ رہا ہو لیکن بشوانس کرنا کل کے دن تمہاری روٹیاں ڈبل ہونے والی ہیں بلو ہاللیلویہ ہاللیلویہ کہا اسی سے میں یشو مسیح نے ہاتھ اٹھایا اور اسی سے میں بولتا ہے کہ کسی کے پاس پانچ روٹیاں کہا کسی کے پاس ہے روٹیاں پر مانگ لو ایک لڑکا آگے آیا اس نے پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں دیا اور یشو مسیح نے ہاتھ اٹھا کرتا کہا پرمشور کہا کہ یہ روٹیاں ڈبل ہو جائیں اس نے توڑ کر ان بارہ ٹوکریوں میں ڈال دی اور بارہ ٹوکریوں میں لے کر جب چلے جا رہے تھے اور چلے پتہ کیا کر رہے تھے کہہ رہے تھے ہم نے بھی کرسیمس پر رشتہ دار بلائیں کبھی انہیں نہ ملے روٹیاں کم پڑ گئیں کرتے کرتے کیا کر رہے تھے ٹوکریوں دیتے دیتے لے بہن لے 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 ایک اس کو دیرا ٹوکری میں سے دیرا اور دوسرا ٹوکری میں سے اپنے بھائی کے لیے رکھ لوں ولینٹیر اپنے تاؤر کے لیے رکھ لوں اپنے چاچوں کے لیے رکھ لوں پچھلی بار کیا ہوا کیک اٹھایا اوہ موں میں نے ڈالا ایک ولینٹیر نے اپنی جیم میں ڈال لیا میں نے کہا یا یہ کیسے لوگ ہیں چیلے بھی خبر آ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو پوریا نہ ملے چھولے نہ ملے اپنی ماں کے لیے اپنی بہن کے لیے ڈالو 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 اس کے لیے سپاراسیش کس کو ملے گی بانٹنے والوں کو ملے گی کتنا کو ملے گی اور بارہ ٹوکرییاں لے کر جب بانٹ رہے تھے تو اسی سمیہ یہ شمسی نے جب پانچ ہزار کو بانٹ دیا اور اس کے بعد یہ شمسی نے پوچھا ہلو کتنی ٹوکرییاں کھانے ہوگی چیلے کہتے ہیں ارے دوسرا دوسرے کو بولا بارہ کی بارہ ٹوکرییاں بھری ہوئی ہے یاد رکھنا جو کرسپس پر تان بانٹ رہے ہیں گفت بانٹ رہے ہیں برین بانٹ رہے ہیں مسید بانٹ رہے ہیں ٹھیک 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 چرچ آپ کا بشواس کھالی ہو سکتا ہے لیکن آپ کی ٹوکریہ کھالی نہیں ہو سکتی اگر آپ کی اندر بشواس ساتھ لے کر آگے تو یاد رکھنا اس کرسیس پر ساری ٹوکریہ بھری ہوئی لے کر جاؤ گے آمین بشواس نہیں ہے اس کرسیس پر میں دکھاؤں گا میں اتنے سارے پیسے لے گاؤں گا اپنے پرس میں اپنی جے میں ٹھوس کے سارے یہاں پر ڈال کر جاؤں گا چونے کی چین لے کر آنگا گھٹھی لے کر آنگا گھڑی لے کر آنگا دان کر کے جاؤں گا اور اگلے ہفتے پھر میرے ہاتھوں میں آ جائیں گے آمین بشواس کر رہے ہیں کہ نہیں میں کراؤں پر مشور بھارٹنے والوں کو اور دیتا ہے بھر دیتا ہے آج رات پر مشور بھرنے والا ہے لیکن تفان کر دے گا کبھی شانت نہیں ہوتا کرا جب تک کر کے آپ باٹتے نہیں ہیں جب آپ باٹتے ہیں تب تفان شانت ہوتا ہے کتنے لوگوں کے گھر میں تفان لگتی ہیں ان کی پتنی ان کے بچے پتی تفان لگتا ہے کہ نہیں کتنے کو پتا ہے کئی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں گے ان کو پتا ہے تفان کی طرح ہیں سارے بلحال الہیہ کتنے آدمی کبھی سسرال گئے ہیں کتنے آدمی سسرال گئے ہیں ہاتھ اٹھا کے بدا آدمی آہ آدمی سسرال گئے ہیں کتنا کتنا آپ کب آدمیوں کو کتنا آدھر ہوتا سسرال میں بھائی صاحب اور دن پرانا بیٹھ بے چدر ہوگا کہیں گے جماعی راج آرہ نوی چدر ڈالو جماعی راج آرہ 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 ایک دن ایسے ہی ایک آدمی جا رہا تھا اور چی سمیع وہ گیا اور کر رہا آہ 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 آرہا آہ آم سے مجھے سے بیٹھا کہا ہے وہ اپنے سالے کو بھر آ چلا بھتا لے کیا چلا چوتے ادھار دیکھا جماعی جو ہوتے ہیں جی جا وہ اپنے سالے کو تنگ کرتے ہیں چلا سالے برو سے لے گیا ناوہ چال میرے کو فلم دکھا گیا چال میرے کو یہ کر میک بہ کر اور سالہ تنگ ہو گیا سالے نے کہا ممی میرا جی کر رہا جی جی جگرہ ایک لگا ہوں ایک ایک روکر اور مینمی مہارے ہر کے تفان کو سنبھال رکھا ہے سمجھ رہے کے نہیں آپ سمجھ میں ہے سسرال میں تنادر کیوں ہوتا تمہارا آجا جمعید آجا اور جمعید چھوڑا ہو کے جیت جا چھوڑا ہو کے جا رہا ہے تیرے کی ڈانٹاڈان اور اس کی ماں کہتی بیٹھے نہیں نہیں اس نے ہمارے گھر کی آفت کو سنبھال رکھا ہے یہ تفانی تو ہے دکھا کامرے میں ہی داری یہ تفانی کو دکھا کتنی ساری تفان دیکھو اپنے گھر کے ان کے گھر کے تفان کو سنبھال رکھا ہے ہالیلویا آپ سمجھ رہے ہیں لیکن لوگ دیکھا آپ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو اس کی بیٹی بولتی ہے میں نہیں شادی کروں گی ماں بولتی بیٹے ایسی لے لے کار بھی لے لے کار لوں گی کار بھی لے لے آج کل فیشن آگیا کار بھی لے 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 بیٹے بیٹ بھی لے جا اچھا لماری بھی لے جا مو بھی دیکھو لے جا ڈریسی ڈیبل میں لے جا چلی جا اور جب جا رہی ہوتی ہے کار کے اوپر چھوانیاں بچتی ہے یہ بچ رہی یہ بھی لے جا چلی جا چلی جا چلی جا اے سی لے لے گولڈ لے لے سونا لے چاندی لے لے جو لے لے ساری لے لے کپڑے لے لے پر مارے گھر کے تفان چلا جا جا چلا گیا بھائی سا چلا گیا ہے عورتیں آبادی نا بیٹھ کے ہاں پہ رویں گی ہا لیکن بہت بار کہاں کہ ماں باپ تفان سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو پتنیاں تفان ہو سکتی ہیں لیکن یہ تفان ایسے شانت نہیں ہونے والا کیونکہ یہ وہاں بھی بگڑ جاتی ہے سسرال میں جا کے بھی یہ بولتی ہیں اچھا جادہ بلے گا مائی کے چلی جاؤں گی تو دیکھتا رہی ہوں وہاں بھی بگڑ جاتی ہے ان کا کیا کرائے کوئی یہ شمسی بولتا ہے یہ تفان میرے بس کبھی نہیں بھائی صاحب ایک جگہ لکھا بائی ویل میں کہاں کہ پتی پتنی کا جھگڑا اور چھت کا ٹپکنا ایک سمانہ بھائی صاحب یہ شمسی کرائے ان سے تو کیسے بچنا ہے اس تفان سے کہاں جب جھگڑا آئے چھت کے کونے پر کھڑے ہو جاؤ یہ شمسی نے تریقہ صحیح بتایا بتاؤ اگر تفان آئے اور اس سے میں خمبہ نہ پکڑو تو اڑ دے جاؤں گا اڑ جائے گا کوئی بھی ہوگا اڑ جائے گا اس کو خمبہ پکڑنا پڑے گا اس لیے کہاں جب پتنی گسے میں آئے تو پتی خمبہ پکڑ دے کونے گا بچ جائے گا اس سے نہیں تو بچے گا نہیں سے پتہ نہیں کیا کیا نکالتے ہیں مجھ سے تیرا بھلاو جا تیرا اور جب پتی کو گسہ آتا ہے پتنی کھوڑا پکڑ دے جلدی سے نہیں تو پتی کو پتہ نہیں کیا ہونے والا سمجھ رہے لیکن اگر آپ کے گھر کا تفان پھر بھی شانت نہیں ہو رہا یہ شمسی کر رہا ہاتھ اٹھانا اور شیطان کو ڈانٹنا سپان شانت ہو جائے گا سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں کر رہا مارنے کی جورتنی کانگریز کا ہاتھ دکھانے کی جورتنی اٹھانے کی جورتنی شراب پی کے پی کے آج کا آدمی پتہ ہی کر رہا میں نے کہا کیوں پی ہے تنے پتہ نہیں بہت دن سے دکھی کر رہی ہے آج میں نے اس کو سیدھا کرنا میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہتا وہ اتنی موٹی ہے نا اگر سے اکڑتی بہت ہے کہتا جب دو پیک لے لیتا ہوں تو دلیری سے آ جاتی ہے جس دن پیتا ہوں اس دن ڈرتی ہے ہاتھیں تو بھائی ساب اس لئے پیتے ہیں ہالیلویہ آپ کی بوتل آپ کا تفان شانت نہیں کرے گی گھر میں لڑائی چھگڑے گا تفان شانت کرجے گا تفان شانت آج میری پرینس یہ ہونے والا ہے اس مسیح کے نام میں امین وشواس کرو آج بولو اپنے پڑوسی کو اپنے پڑوسی کو بولو تفان اٹھا رہے مت ڈر تیرے گھر میں کوئی بڑا کام ہونے والا ہے امین اچھل اچھل کے آج اپنی ساس کے سامنے اپنے باپ کے سامنے بولنا گھر جا کے گھر جا کے یہاں نہیں بہنے کوئی بڑا کام بڑا کام بڑا کام آمین ہالیلویہ ایک آدمی کی شادی ہوئی اور سورت نے بولا نکل جا بیرے گھر سے آدمی کی تو پیروں سے دھرتی نکل گی کہتا مکان بھی میرا اور گھرہ پہلی بھی نے گھرہ نکل جا بیرے گھر سے گھرہ یار کیا کر سکتے بچارہ پربو میں آگیا سارے بولو ہالیلویہ اس نے ہاتھ اٹھایا اور سنے کا پرمیشور اس تفان کو شانت کر دے آپ میری بات سمجھ رہیں گے نہیں کہا ایسے تفان شانت نہیں ہونے والا بیماری کا کر جے گا یشو مسیح نے دیکھا روٹی نہیں تھی بک مری تھی کپڑا نہیں تھا لیکن یشو مسیح نے کیا کیا پانچ ہزار لوگ بینا ٹھنڈ کے بیٹھے تھے بینا چدر کے بیٹھے تھے بینا رجائی کے بیٹھے بینا تمبو گے بیٹھے لیکن یشو مسیح نے ہاتھ اٹھایا اور اس نے کا پرمیشور کریں کہ یہ ٹوکرییاں بھر دے آدھ ایشو مسیح کے نام میں پراتھنا سے تفان شانت ہوگا پراتھنا سے آپ کے دماغ میں اٹھ رہے آپ کے بیچاروں میں اٹھ رہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا آپ کو شیطان ڈڑھا رہے آپ کے نیند خراب کر رہے آپ کے بیچاروں میں لے کر آ رہے لیکن کتنے لوگ یوسف کو جانتے ہیں یوسف کو اگڑا سپنا آیا اور سپنا آنے کے بعد اس کو پرمیشور نے کہا کہ تُو ایک دن پوری تھرٹی کے اوپر کہہ بہت بڑا آدمی ہوگا اور اسی سمیں جس دن اس نے سپنا دیکھا اسی دن کیا ہوا اس کے ساتھ اس کے بھائیوں نے اس کو کھٹے میں ڈال دیا اس نے کھٹے میں لیٹ کر کہا کہہ اوپر والے تُو تو کیارتہ بڑا آدمی بنے گا باہر گیا پوتی بر کے خیت میں کام کرنے کے لیے سوروں کا کھانا کھانا پڑا بولتا ہے کھانے کے نیری مل را تو تو کیارتہ بڑا آدمی ملے گا آگے گیا کہہ راجہ کے محل میں رانی نے اس کے اوپر بلات کر کے انتظام لگا دیا چنوٹیوں پر چنوٹیوں پر چنوٹیوں پر چنوٹیوں تُوفان پر تُوفان لیکن اس سامنے اس نے کیا کیا اس نے انہوں مصیبتوں کا سامنا کیا اور اس نے جیل میں بیٹھ کر اس نے کہا اس تُوفان میں کوئی بڑا کار